ملک بھر میں مہنگائی کا گراف نیچے نہ آ سکا گوشت اور پھل تو پہلے ہی غریب کی پہنچ سے دور تھے اب آٹا، دالیں، سبزیاں بھی غریب کی قوت خرید سے باہر ہو گئیں ایک ہفتے میں کوکنگ آئل، آٹا، گھی، چینی اور چاول سمیت انکتیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ادارہ شماریات کے عداد و شمار جاری، مہنگائی مزید ایک اشاریہ سنتیس پیسل بڑھ گئی مجموعی شرعہ بیالیس اشاریہ دو سات کی پیسل کی ہوش ربا سطح تک پہن گئی آئیم ایف کے دباؤ پر حکومت نے امام پر بجلی گرادی سارفین پر تیر روپے انتالیس پیسے فی یونٹ اضافی سرچاج لگا کر چہتر اربع کا بھول ڈال دیا سرچاج کا اطلاق کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا نیپرا نے بھی موکر ادائیگیوں کی مرد میں پچپن ارب سے زائد وصولیوں کی اجازت دے دی لیرسکوز سارفین سے چودہ ارب چوبس پیسے اور کے الیکٹرک کے سارفین سے تیرہ روپے ستاسی پیسے وصول کرنی کی اجازت کراچی میں جنونی کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ روپے کی قدر میں کبھی سے حج اخراجات میں تقریبا ساڑھے تین لاکھ روپے بڑھ گئے شمالی ریجن کے لیے سرکاری اج کا خرچہ بڑھ گیا چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری پر پھر ٹل گئی اداروں کے خلاف عرضہ سرائی کے ایک کیس میں ولوستان ہائی کورٹ ہیں عمران خان کے وارن گرفتاری دو ہفتے کے لیے موطل کر دیئے مقدمہ درج کرنے والے خلیل کاکڑ اور پلس وکام کو نوٹس جاری عمران خان کے خلاف بجلی روڈ تھانے میں مقدمہ درج نہ ہو سکا جس لدام پر مقدمہ درج ہوا وہ بجلی روڈ تھانے کے عدد ہی نہیں تھی مقدمے کے خلاف درخواست جمع کرانے والے پی ٹی آئی وکیل کا موقف کوئٹہ پولس عمران خان کی گرفتاری کے لیے لہور پہنچی تھی حکومت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے مگر یاد رکھے کہ مائنس ون فارمولا پہلے کامیاب ہوا نہ اب ہوگا شام احمد قریش نے خبردار کر دیا فغوار چودری بولے یہ چاہتے ہیں ہم جیلوں میں جائیں اور الیکشن مہم نہ چلا سکیں ہم جیلوں میں بھی ہوں گے تو دو تہائی اکسلت حاصل کر لیں گے عمران خان سے نوک بار کا حساب ضرور لیا جائے گا یہ گرفتار ہوگا اور جیل بھی جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا دو ٹوک اعلان عمران خان کو پاکستانی شعصت کے ناصر خرار دے دیا فیصلہ بار میں کارکنوں سے خطاب نے کہا عمران خان فتنہ ہے جسے ووڈ کی طاقت سے مائنس کرنا ہوگا نواز شریف کی جلواسی واپسی اور الیکشن میں کامیابی کا بھی دعویٰ عمران تیرے سہولتکار ایک ایک کر کے سب فرار اور صرف فرار نہیں ہو رہے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے جوتیاں چھوڑ کے بھاگ رہے عمران تیرے سہولتکار جوتے چھوڑ کے سب فرار مرگم نواز کی کپتان پر تاک تاک کروار فیصلہ بار میں تنظیمی کنونشن سے خطاب میں کہا ملک ترقی کر رہا تھا لیکن پنامہ بینچ نے نواز شریف کو دفتر سے نکال دیا جس کے خلاف فیصلے دینے والے جج بھی بول اٹھے وہ ابھی آج ناہل اور چور گندناتا پھرتا ہے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنا ہوں گے چیف آرگنائزہ نون لیگ کا الیکشن سے قبل کچھ بڑے فیصلوں کا بھی دعویٰ کہا جس دن نواز شریف آئے گا ملک میں خوشالی کے دن واپس آئیں گے ساری کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف پھلا دیا جائے کہ کسی طرح ان چوروں کو پھر سے جتا جائے آپ سب پیاری کریں ہم نے اس حقیقی آزادی کی جہاد میں ہمیں سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہماری جان بھی چلی جائے زرداری اور نواز شریف اور شباز شریف اس ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ہر قسم کا جرم کرتے ہیں سمرانوں کی پوری کوشش ہے کہ اتنا خوف پھیلا دیا جائے تاکہ چور دوبارہ جیت جائیں لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستان اب تباہی کے دستے جا رہا ہے قوم تیاری کرے حقیقی آزادی کے جہاد میں سب کو شرکت کرنا ہوگی چیئرمن پی ٹی ای عمران خان کا ویڈیو لین خطاب تہا عاصف زرداری نواز شریف شہباز شریف ملک کو لوٹ رہے ہیں کپتان نے گورنر خیبر پکتوخہ کی جانب سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر بھی سوال اٹھا دیا پنجاب میں الیکشن کی تیاری ہیں الیکشن کمیشن نے صوبے میں آروز اور ڈی آروز کی تیناتی کر دی پنجاب اور خیبر پکتوخہ میں عام انتخابات کی سیکیورٹی سے مطالق الیکشن کمیشن کی عام بیٹھک ارساس اداروں کے نمائندوں کی الیکشن کمیشن کو امن نمائند سے مطالق بریفنگ الیکشن کمیشن کا آئندہ ہفتے دوبارہ اجلاس بلانے کا فیصلہ انتخابات کی سیکیورٹی سے مطالق اہم فیصلے کیا جائیں گے تریکن صاف کے کارکن علی بلال کی کیس میں اہم پیش رفت تفتیشی ٹیم نے مقتول کو اسپطال چھوڑ کر فران ہونوالے دون افراف کو حراست میں لے لیا پھلس نے گاڑی کو بھی خبزے میں لے لیا انکواری کمیٹی اپنی رپورٹ آج آئی جی پنجاب کو پیش کرے گی پی ٹی آئی کارکن بلال کی جان کیسے گئی مکمل حقیقت اب تک سامنے نہ آسکی موت کی وجہ دماغ پر گہرا زخم مگر یہ کیسے لگا تشدد کس نے اور کب کیا سوالات اب بھی باقی پھلس نے مقدمے میں پی ٹی آئی کو ذمہ دار کرا دیا مگر بلال کے اہل خانہ کا مقدمہ درج نہ کیا کپتان کا اپنے کلاری بلال اور زل شاہ کے قتل کا مقدمہ لڑنے کا اعلان مریم نواز نے کنونشن سے خطاب میں ذل شاہ کو شہید خرار دیتے ہوئے کہا لوگ کہتے ہیں وہ روڈ حادثے کی وجہ سے شہید ہوا سپریم کورٹ میں صدر مملکت کی نہاہلی کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقررہ جسٹس ایجازل احسن کی سربراہی میں دورکنی بینچ سولہ مارچ کو سماعت کرے گا درخواست میں صدر مملکت کو آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت نائل قرار دینی کی صدا کی گئی کراچی کے علاقے غریب عباد کے فنیچو مارکٹ میں راب گئے آگ بھڑا کٹی کم و بیش پچاس دکانیں اور دو گاڑیاں جل گئیں فائب بگیٹ کی چھ گاڑیوں نے سخت جدو جہد کے بعد آگ بجھائی فائب بگیٹ حکام کا کہنا ہے کہ پانی کی غلطت کے باعث آگ بجھانے کے عمل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کراچی میں ٹیپو سلطان پاپوش نگر اور بلوچ کولونی پول کے قریب تین پولس مقابلے پائرنگ کے تبادلے میں چار ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو سے اسلحہ لوٹا ہوا سامان موٹ سائیکل برامر کورنگی زمان ٹاؤن تین نمبر میں کار سے دس سالہ بچے کی تشدد زدہ لاش ملی بچے کا ذہنی توازن درست نہ تھا صبح سے لا پتہ تھا کار میں لاش کی موجودگی کی تلعہ پر پولس مددگار کو کار مالک نے دی جسے حراست میں لے لیا سرگودہ میں تلق کلامی پر دو گروپوں میں جھگڑا ایک دوسرے پر فائر کھول دیا دو نوجوان جان سے ہاں دو بیٹھے منزمان کی گرفتاری کے لیے پولس ٹیم تشکیل ادھر مرید کے میں مہدی کی تقریب میں فائرنگ سے ایک شخص سلاک چھے زخمی ہو گئے مرید کے میں ہی بھتہ خوری کے گرفتار ملزم کو برامدگی کے لیے لے جاتے ہوئے پولس گاڑی پر ملزم کے ساتھیوں کا عملہ فائرنگ کے تبادلے میں گرفتار ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے مارا گیا شمالی اور جنوبی وزیدستان میں سیکیورٹی فورسز کا اپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پانچ دہشت گرد حلاق اسلاق گلا بارول برامد پاک فوچ کا دہشت گردی کی لانت ختم کرنے کا عزم اسلاموفوبیا آج کے دور کا اہم مسئلہ ہے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے سب کو اتنا کردار ادا کرنا ہوگا وزیر خارجہ بلاوالبھٹو کا قائم متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف تقریب سے خطاب کہا دہشت گردی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں بلاوالبھٹو کا نیوز کانفرنس سے خطاب میں مسلم دنیا عالمی برادری پر خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر بھی زور کہا دین اسلام نے خواتین کو حقوق دیے پر تائیش کھانے اب نہیں چلیں گے رویت اللہ کمیٹی کا کفایت شواری مہم کا مذاق اڑاتا منزر آم پر آیا تو کیپی کے نگرا حکومت جلال میں آگئی چکن تکہ بوٹی چکن کڑھائی سی کباب اور دیگر انواع اقسام کی ڈیشز پر مبنی ٹینڈر واپس کرا دیا دفاتر میں منرل واٹر پر بھی پابندی مشغل اسکل کی سیاست میں اہم پیشتہ فتیران اور سعودی عرب کا صفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق معایدہ چین کے دارو لکومت بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات کے بات سامنے آیا دونوں مالک نے صفارتی تعلقات کی بحالی کی تصدیق بھی کر دی مشترکہ بیان میں ایک دوسرے کے دارو لکومتوں میں دو ماہ کے اندر صفارت خانے کھولنے کا اعلان رائلی رسو has broken his own HPL PSL record 43 balls was the previous fastest PSL 100 and now it is 41 17 balls for his first 50 and just 24 انڈی سٹیڈیم میں چوکوں چھکوں کی برسات ملتان سلطاز نے پشاور ظلمی کو چار وقتوں سے ہرا کر play-off مرحلے کے لئے qualify کر لیا 243 runs کا حدہ ملتان نے پانچ گندوں قبل پورا کیا رائلی رسو کا پشاور ظلمی کے بالرس پر لاکھی چارج 51 گندوں پر 121 runs کی دھوان دھار اننگز کے لیے man the match خرار اور جس نے بھارا رستم پنجاب دنگل لدنان ٹائر والا پیلوان نے گی دیا شاید پچھاڑ پیلوان کو 66 منٹ میں چار اشانے چھت کر دیا پیلوانوں کے دعاو پیس سے شاید ہی وہ مرضی ہوئے